احمد فراز کے نام سے معروف سید احمد شاہ مرہوم کے مقربین مانتے ہیں کہ فراز نے حکومت کی نوکری کرنے کے باوجود سرکار کی چاپ لوسی نہیں کی اور اسی وجہ سے انہیں جلاوطن بھی ہونا پڑا تاہم فراز کے مضاحمتی شائری آج بھی باطل قوتوں کے خلاف جدوجہد کے لیے مشل راہ کی حیثیت رکھتی ہے بارہ جنوری سن 1971 کو کوہارٹ میں آنگ کھولنے والے سید احمد شاہ الماروف احمد فراز جنہوں نے ایک زمانے میں فوج میں ملازمت کی کوشش کی تھی اپنی شائری کے زمانہ عروج میں فوج میں آمیرانہ روش اور اس کے سیاسی کردار کے خلاف شیر کہنے کے سبب کافی شہرت پائی انہوں نے زیادہ الحق مارس علاقے دور کے خلاف نظمیں لکھیں جنہیں بہت شہرت ملی مشاعروں میں کلام پڑھنے پر انہیں ملیٹری حکومت نے حراست میں لیا جس کے بعد احمد فراز کو خود ساکتہ جلاوتیم بھی برداشت کرنا پڑی سن 2004 میں فوجی آمیر جنرل پرویز مشرف کے دور صدارت میں انہیں حلال امتیاز سے نوازا گیا لیکن دو برس بعد انہوں نے تمغہ سرکاری پولیسیوں پر احتجاج کرتے ہوئے واپس کر دیا تھا احمد فراز کو ہم سے بیٹھ رہے برسوں بیٹھ گئے ہیں لیکن فراز کی یادیں اب بھی ان کے بچوں اور ساتھیوں کے دلوں میں تازہ ہیں احمد فراز کے ایک صاحبزاد سینٹر شبلی فراز تحریک انصاف کے حکومت میں وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی ہیں تاہم وہ نمناک آنکھوں سے اعتراف کرتے ہیں کہ وزیر بن کر جس دنیاوی بلندی تک وہ گئے اپنے والد احمد فراز جیسا نہیں بن سکے شبلی فراز کے وقال احمد فراز نے بھرپور زندگی گزاری وہ خوش لباس تھے اور بڑھی ہوئی شیو اور میلے کپنوں والے شائروں کے تصور سے بہت دور تھے وہ ایک پریکٹیکل انسان تھے ہم نے کبھی بھی ان کو بڑھی ہوئی شیو کے ساتھ نہیں دیکھا تھا شبلی فراز کے مطابق ان کے والد ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا جس شعبے میں بھی جاؤ اپنا نام بناو وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے نام سے نہیں بلکہ اپنے نام سے پہچان جائے شبلی فراز کے مطابق ان کے والد بے خوف اور ندر شخص تھے یہ اور بات ہے کہ شبلی فراز اپنے والد کے نقصے قدم پر چلنے کی بجائے مسلحتوں کا شکار ہو کر ایک ایسی حکومت کا حصہ بن گئے جو آزادی اظہار کے گلٹ گھونٹنے کے درپیہ ہے شبلی فراز کہتے ہیں کہ میں نے کبھی اپنے والد کو گھبرایا ہوا نہیں دیکھا ان کی جو سوچ تھی وہ جو سمجھتے تھے وہ ہی کرتے تھے انہیں اپنے آپ پر پورا بھروسہ تھا ان کو کئی مرتبہ پریشانی بھی ہوئی تکلیفیں بھی اٹھانا پڑی لیکن وہ ثابت قدم رہے احمد فراز کے حوالے سے معروف حدیبہ کشور ناہید بتاتی ہیں کہ جب فراز وارد ہوتے تو ان کے لاہور کے باقی دوست بھی آ جاتے تھے ان ملاقاتوں میں سخت باتیں بھی ہوا کرتی تھی وہ مزاک بھی کرتے تھے اور قصہ گوئی بھی مزاک کرنے میں فراز کا کوئی ثانی نہیں تھا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا کشور ناہید کے باقول حبیب جالب کی احمد فراز سے بڑی بنتی تھی دونوں فکریں بازی کرتے تھے تاج کھیلنے بیٹھتے تو لاکھوں ہار جاتے اور پھر جیت پی لیتے وہ دونوں ایک دوسرے کے پتے بھی دیکھتے تھے فراز کے ساتھی حسن ابباس رضا بتاتے ہیں کہ ایک دن فلم عدکارہ بابرہ شریف ان سے ملنے آئے فراز صاحب نے مجھے بھی بلا لیا ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو بابرہ شریف نے فراز صاحب سے کہا کہ آپ کا آٹوگراف چاہیے لیکن میرے پاس بک نہیں ہے تو آپ میرے ہاتھ پر آٹوگراف دے دیجئے اس پر فراز صاحب نے کہا کہ ہاتھ پر نہیں میں تو گال پر دوں گا اس پر بابرہ شریف اور فراز صاحب دونوں ہنسی ہیں شاعر اور سماجی کارکون حارس خلیق کے مطابق احمد فراز کی شاعری میں ایک ارتقاء دیکھنے کو ملتا ہے ان کے مطابق فراز نے اساتذہ سے بہت اقتصاب کیا جس کی جھلک ان کے ہاں آپ کو جا بجا نظر آتی ہے میر سے لے کر غالب اور اس کے بعد فیض نونمیم راشد اور جوش ملی عبادی ان سب کا فراز صاحب کے ہاں اقتصاب نظر آتا ہے وہ روائے سے جڑے جدید شاعر تھے حارس کے مطابق مضاحمتی شاعری کی طرف ان کا رجحان پاکستان کے سیاسی حالات کی وجہ سے بڑھا اور وہ ایک رومانوی شاعر سے انقلابی شاعر بنے اردو شاعری اور ترقیب سنتحریک میں رومان اور انقلاب کا امتزاج ہوا اور لوگوں نے انقلاب کو اپنے محبوب کی طرح سے دیکھنا شروع کیا میرے خیال میں فراز بھی اسی روایت کے شاعر تھے کراچی کے ایک مشاعرے کا حوالہ دیتی ہوئے کشور ناہید نے بتایا کہ مشاعرہ ہو رہا تھا اور احمد فراز نے وہاں پر اپنی کئی نظمیں پڑھیں مشاعرہ صبح کے وقت تک جاری رہا جب تقریب ختم ہوئی تو پولیس آئی اور فراز کو کراچی چھوڑنے کا کہا اگلے ہی روز انہیں کراچی سے نکال دیا گیا اسلام آباد پہنچنے کے بعد احمد فراز بہت بدل ہوئے اور اس وقت انہوں نے محاصرہ کے عنوان سے نظم لکی جس کے بعد انہیں چھے سال تک ملک سے باہر رہنا پڑا کشور ناہید کے مطابق ملک بدری کے بعد لندن قیام کے دوران احمد فراز نے کئی غیر ملکی شورا کے ترجمے کیے اس طرح ان کے کینویس میں مزید وسط آئے کشور کے مطابق اس زمانے میں فراز اردو کے سب سے مچھور شاہے تھے فراز نے سرکار کی نوکری کرنے کے باوجود سرکار کی چاپ لوسی نہیں کی اسی وجہ سے انہیں جلاوطن رہنا پڑا دوسری بات یہ ہے کہ فراز نے چمچا گیری بھی کبھی نہیں کی اپنے والد کے آخری ایام کا ذکر کرتے ہوئے سینیٹر شبلی فراز بتاتے ہیں کہ احمد فراز ویزے کے سلسلے میں کانیڈا کے سفارت خانے گئے تھے اور پارکنگ میں لٹھڑا کر گر گئے جس سے ان کے گھٹنے اور سر پر شدید چوٹے آئیں ان کے مطابق گھٹنے پر لگنے والا زخم زیادہ شدید تھا جس میں انفیکشن ہو گیا اس کے بعد احمد فراز کو دل کا دورہ بھی پڑا سچ کہوں تو میری ان سے آخری بات نہ ہو سکی میں جب پہنچا تو ان کو آکسیجن لگی ہوئی تھی شبلی فراز کے مطابق انہیں اتنا معلوم تھا کہ فراز اپنی زندگی کے آخری ایام پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے اور اسی لیے وہ انہیں اپنے ساتھ وطن واپس لے آئے اپنی زندگی کے آخری چوبیس دن احمد فراز نے اسلامباد کے ایک اسپتال میں گزارے اور بلاخر پچیس اگر سن 2008 کو چھہتر برس کی عمر میں خالق حقیقی سے جا ملے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا